ہلو ایبیرون کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اوکے تو ایک بار پھر سے کیمسٹری کلاس میں آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں تو آج کلاس میں ہم لوگ ان آئیو پی اے سی روٹس کی بات کر رہے ہیں جن کو یوز کر کے ہم لوگ الکائنز کو نیم دے سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کو ٹاپک that is آئیو پی اے سی نومنٹ لیچر آف الکائنز تو یاد رکھیں الکائنز کو جو آئیو پی اے سی نیمز ہم لوگ دیرے ہیں یہ بلکل الکینز کے رولز کی طرح ہی ہیں جس نے الکینز کے آئیو پی اے سی رولز کو سمجھ دیا اس نے الکائنز کے آئیو پی اے سی رولز کو بھی سمجھ دیا بلکل ویسے ہی ہیں جیسے الکینز کیا آئیو پی اے سی رولز ہیں جیسے پہلا رول یہ ہے کہ select the longest continuous carbon chain which contain which contain سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ہم لوگ یہ ہماری چین بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں دونوں چین کی لینڈھ ایک جتنی ہے سپریٹ چین میں دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ شیک آتا ہے ایک دو تین چار پانچ شیک آتا ہے دونوں ایک جتنی لینڈھ کی ہیں دونوں میں ڈرپر پارٹ بھی آ رہا ہے تو جو ان سے بس سلیکٹ کرو دونوں سورتوں میں نیم پر کوئی فرق نہیں بڑھے گا ٹک ہے ایک اور ایزام کو دیکھ دیتے ہیں ایک کارپن دو کارپن تین کارپن چار یہاں پر ٹپل بانٹ یہ ہمارے پاس ایک کمپونٹ آتا ہے اب ایک پوسیگلٹی ہے کہ ہم لوگ یہ چین کو سلیکٹ کریں ایک پوسیگلٹی ہے کہ ہم لوگ یہ باری چین سلیکٹ کریں دونوں پوسیگلٹیز میں ٹپل بانٹ آ رہا ہے چین کے اندر ہم دیکھیں کہ لوگیس چین کون سے بنتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ تو سرٹیٹ چین میں پانچ کارپن میں اس واری چین کے اندر چھے کارپن ہیں تو لوگیس چین کون سے بنتی ہے یہ واری بنتی ہے تو ہم لوگ اس چین کو سلیکٹ کریں اس طرح سے ٹپل بانٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ نائم بھی آ سکتا ہے تو ہم لوگ اسی چین کو سلیکٹ کریں گے جس میں جتنے بھی چین کے اندر ٹپل بانٹ ہوں وہ سارے ہی پریزنٹ ہوں اس چین کو ہم لوگ سلیکٹ کریں گے فور ایک جامل جیسے ایک کارپن دو تین یہاں پر ٹپل بانٹ یہ کارپن پھر یہ کارپن یہ اس چین کو سلیکٹ کریں گے جس میں دونوں ٹپل بانٹ ہوں ہم لوگ اس والی چین کو سلیکٹ کرنے ہیں ہاں یاد رکھیں بشاہ کہ یہ والی چین اتنی مردی بڑی ہو جائے لیکن ہم لوگوں نے وہی چین کو سلیکٹ کرنا ہے جس پہ دونوں ٹریکل بانڈ ہیں ٹین ٹریکل بانڈ آجتے تینوں کو سلیکٹ کریں گے ہم لوگ کی پیرک چین کیا آجائے گی یہ والی چین تو یاد رکھیں یہ جو ہم لوگ چین سلیکٹ کر رہے ہیں لاؤکس چین یہ ہی ڈیسائیڈ کریں کہ کمپونٹ کا پیرنٹ نیم کیا آج ہے تو پیرنٹ نیم کو کونٹ دیسائیڈ کرے گا یہ جو لاؤکس چین ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ پہلا روم تھا اب سیکنڈ رول کی طرف بڑھتے ہیں سیکنڈ رول کیا ہے کہ ہم لوگوں نے نمبرنگ دینی ہے جو ہم نے چین سلیکٹ کی ہیں تو نمبرنگ بگنز فروم دیٹ نمبرنگ بگنز فروم دیٹ اینڈ وچیس نیر ٹو ٹرپل بان ہم نے نمبرنگ اس اینڈ سے سٹارٹ کرنی ہے جتے سے ٹرپل بان نزدیک پڑے فارجمبل جیسے ایک کاربن دو کاربن تین چار پاس کاربن یہ چھے کاربن یہاں پہ ٹرپل بان تو لیٹس کوز یہاں پہ ہمارے پاس ایک بناس پڑی ہوگی ہے تو اب اس کی ہم لوگوں نے لونگس چین کو سلیکٹ کر لیا اب ہم نے نمبریں اس اینڈ سے سٹارٹ کرنی ہے جتے سے ٹرپل بان نزدیک پڑے تو وان ٹو ٹری فور نمبر پہ ٹرپل بان آیا وان ٹو دوسر نمبر پہ ٹرپل بان آیا تو نمبریں اس اینڈ سے سٹارٹ کریں گے جتے سے ٹرپل بان نزدیک پڑے لیکس ٹون کیا ہے لیکس ٹون یہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے کمپوڈ کو نیم دینا ہے تو یاد رکھیں ہم لوگ جب کمپوڈ کو نیم دیتے ہیں تو پہلے ہم نے نیم اس کو دینا ہے جو کمپوڈ کے مین چین ہے اس پر جو براس لگی ہوئی ہے اس کو نیم ہم لوگوں نے فرسٹ لی دینا ہے پہلے نیم ہم نے اسی کا لکھنا ہے ہاں اس کے نیم سے پہلے ہم لوگوں نے اس نمبر کو انڈیکیٹ کرنا ہے جس نمبر پہ وہ برانچ لگی ہوئی ہے یعنی کارڈ بر کے اس نمبر کو انڈیکیٹ کرنا ہے جس نمبر پہ برانچ لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ لاس میں کیا کریں گے پیرٹ نیم لکھیں گے کامپورڈ کا تو پیرٹ نیم لکھنے سے پہلے یاد رکھئے گا ہم لوگ ٹرپل بارڈ کی پوزیشن کو بھی انڈیکیٹ کریں گے اے ٹرپل بارڈ کس کارڈن پہ یا کس کارڈن کے ساتھ لگا ہو گا ہے akar یہاں پہ ایک براش ہے اس کی ہیاں تین ہیاں یہاں پہ ایک ہیاں یہاں پہ ہیاں یہاں پہ ہیاں 咱ram ہم نے اسٹیکڑ کر لی یہ ہم Terrńsk ہلنگ � retail نمبریں ہم لوگ ہم سب سے پہلے براس کا نام لکھیں گے براس کس پوزیشن پہ لگی ہوئی اس نمبر کو پہلے لکھیں گے 4 ڈیش ہمارا پاس پرانچ کا نیم کیا ہے می تھائے ہم لوگ یہاں پہ می تھائے لکھیں گے پھر ہم لوگ یہ پیرہ نیم لکھنا ہے پیرہ نیم سے پہلے ہم نے ٹرپل مار کی پوزیشن کو اڈیکیٹ کرنا ہے ٹرپل مار دوسرے کاربن کے ساتھ اور تیسرے کاربن کے ساتھ مار کی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جیسے ارڈین میں بات کی کہ ہم نے اس نمبر کو اڈیکیٹ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے چھوٹا نمبر تو ان دونوں میں سے چھوٹا نمبر کونس ہے دو ہے ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے 2 اور اب پاس کاربن کی چین ہے اس میں ٹرپل مار ہے تو کس کو ہم بڑھیں گے پین ٹائن کیا بولیں گے پین ٹائن اسی طریقے سے ایک اور اچانپا دیکھ لیتے ہیں ایک کاربن دو کاربن تین کاربن یہاں پہ کاربن یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پہ یہاں پہ پہ چوتھے نمبر چوتھے نمبر ایک جیسی ہوں تو برانچز کا نم جنگے پہلے ہم لوگ پریفکس کا استعمال کرتے ہیں کوئن سی پریفکس کا استعمال کرتے ہیں اگر دو برانچز سیم ہیں تو ٹائن تین برانچز کے لیے ٹائن اس طرح سے سوہاں تو ہم لوگ اس کا نام لکھیں گے تو ہم لوگ پہلے انڈیگیٹ کریں گے کس پوزشن پہ کس کاربن پہ یہ برانچز لگی ہیں کس نام پہ لکھیں گے 3,4 2 مِتھائی ہیں تو لکھیں گے ڈائی مِتھائی ٹھیک ہے اب ہم لوگ بنے پیرٹ چین کا نیم لکھنا ہے تو پیرٹ چین پاس کاربن مالی ہے تو نام کیا بنے گا پیٹ ٹائن لیکن اس سے پہلے ہم نے ریپر مان کی پوزشن کو بتا رہے ہیں تو کیا بلیں گے 1 پیٹ ٹائن ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ کمپوڈ کو نیم دے دیں گے آچھا اس طرح سے ایک اور ایزمپل دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کمپوڈ میں تو ڈیفرٹ برانچز آ جائیں تب ہم لوگ کو برانچز کا نیم الفا بیٹیکلی آرڈر پہ لکھنا ہے الفا بیٹیکلی آرڈر پہ لکھنا ہے کیسے جیسے ایک کاربن دو کاربن تین کاربن چاہ یہ پانچ یہاں پہ ٹریپل بان یہاں پہ ہمارے پاس ایک کاربن یہاں پہ ایتھائیل بلوک یہاں پہ میتھائیل بلوک اب ہم لوگ ناغیس چین کو سلیکٹ کر لیں گے تو یہی والی ہماری ناغیس چین بنے گی یہ سلیکٹ کر لیں نمبریں کو سینٹ سے سٹارٹ کریں گے جیسے ٹریپل بان نظریف پڑھ رہے ہیں ہم نے نمبریں جیسے سٹارٹ کر دیں اب ہم لوگ دیکھیں فور نمبر پہ ایتھائیل ہے فائیڈ نمبر پہ ایتھائیل ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ الفا بیٹیکلی آرڈرنی پرانچس کا نام دیکھیں گے تو ایتھائیل یہ پہلے لکھیں گے کہ ایتھائیل الفا بیٹیکلی پہ ایتھائیل آئے گا پہلے اس کا نام دیکھیں گے فور ایتھائیل اور پھر فائیڈ نمبر پہ کیا ہے مِتھائیل اور پھر ہم لوگ ایک پیرٹ نیم لیتنا ہے پیرٹ نیم سے پہلے ایک ٹریپل بان نی کوبیشن دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے ٹو ایتھائیل کے پاس کیا ٹو ٹو کے پاس ہمارے پاس ہیڈزائیل کیا بجائے گا ہیڈزائیل ہیڈزائیل یادرکی جب کاربن کی چین کے اندر دو ٹریپل بان آجائیں تاہیے ہم لوگ جب ہم لوگ پیرٹ نیم لکھنے سے پہلے ہم لوگ پیرٹ نیم جس کے لاسک میں ی ن عطا ہے اس سے پہلے پریفکسز اگر دو ٹیپل بانڈ ہیں تو لکھیں گے ڈائی اس کے بعد کیا لکھیں گے ڈائی آئی تو بڑھائی آئند بولیں گے اس کو ڈائی کی استعمال کریں گے تین کیلئے ٹرائی چار کیلئے ٹیٹرہ پانچ کیلئے پینٹا سو آن اس طرح سے فار ایک جیسے ایک کاربن دو کاربن یہاں پہ ٹیپل بانڈ یہ کاربن یہاں پہ ٹیپل بانڈ یہ کاربن اور یہاں پہ کاربن اس کے چ FORپنے جیسے ہرا تھے تو ہم لوگ اس سے ہارر بودو پاً پھر اس کے چار پانچ پورے ہیں اس کے چار پانچ پورے ہیں اب ہم لوگ نے اس کامب وڑ کو نیم دینا ہے ف Georgetown موری دیکھتا ہے تو ہم لوگیں اس کامب وڑ کو نیم دیں گے تو اس جیسے اس کا کارب نیم دیں گے کسپینیں ٹرائی اس کو ڈائی اس پراند نیم��� پہلے ہم لوگ نے ٹریپل بانڈ کی 똑같 گفنو کو یہاں پہ شو کر رہا ہیں تو پہلے نمبر پر triple bond ہے اور پیسے نمبر پر triple bond ہے ہم کیا کہیں گے ہم لکھیں گے 1,3 5 پنٹا پنٹا اس کے بعد دیکھیں دو triple bond ہے یہ والا ایک کے بعد تو ہم لوگ die اور آگے کیا لکھیں گے آئیں تو پنٹا die آئیں ٹھیک ہے die پنٹا ہی نہیں لکھیں گے اگر آپ die پنٹا ہی نہیں لکھوں گے یعنی 1,3 die پنٹا ہی تو اس کا انداب دو پنٹا ہی دو پنٹا ہی تو نہیں ہے یہ تو ایک ہی چین ہے تو i and e سے پہلے آپ prefix کا use کریں 1,3 پنٹا die ایک اور اگزامپل کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے تک clear ہو جائے آپ لوگوں کو ایک کاربن دو کاربن triple bond یہ کاربن 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 triple bond یہ کاربن تو آپ یہاں پہ ہائیڈرزن پوری کر دیتے ہیں تین ہائیڈرزن یہاں پہ ایک ہائیڈرزن یہاں پہ بھی ایک ہائیڈرزن یہاں پہ دو ہائیڈرزن اچھا جی یہاں پہ بھی کاربن ٹھیک ہے تو اس کاربن کے چارپن پورے ہیں اس کی بھی چارپن پورے ہیں اور یہاں پہ تین ہائیڈرزن تو آپ ہم لوگ جو ہیں longest chain سٹیک کر لیں نمبریں کو سٹیک کریں گے جدر سے triple bond نزدیک پڑے تو جدر سے نزدیک پڑے 1 2 3 4 5 6 7 اب ہم لوگ اس کا نیم لکھیں گے سب سے پہلے برانس کا نیم برانس سے پہلے اس کاربن کے نمبر کو انیقیٹ کریں گے جہاں پہ برانس لگی ہوئے تو لکھیں گے 3 ڈیش میتھائے کی میتھائے اس کے بعد 1 5 پہلے پہ اور پانچ میں پہ triple bond تو شو کریں گے 1 5 اس کے بعد کتنے کاربن ہیں سات کاربن ہیں تو لکھیں گے ہپٹا کیا لکھیں گے ہپٹا اور دو triple bond ہیں تو prefix یوز کریں گے ڈائی کی اور آگے کہ لکھیں گے وائی این ای بولیں گے 3 میتھائے 1 5 ہپٹا ڈائی آئیں اس کمپونٹ کا نیم ہو جائے اچھ اچھ یہ تو تھا normal creature اور alkines i hope کہ آپ لوگ کے پاس کوئی بھی alkine کا کمپونٹ آ جائے تو آپ لوگ اس کا نیم لکھ سکتے اب last میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کمپونٹ آ جائے جس میں chain کے اندر double bond بھی present ہو اور triple bond بھی present یعنی ایسی carbon کی chain جس پہ double bond and triple bond bond بہت بہت ہر present پھر ہم لوگ اس chain کی number کی دیں گے اور اس chain کا name کی لکھیں گے اب ہم لوگ اس طرح سے اور کمبر cuánt بھی quanتی ہے اس طرح سے اور کمبر 음 دیتے ہیں ایک garden اس طرح سے ایک دوسرا ایک garden پچھباہ چوتھے کیونکہ یہاں دبل بھانڈ اور ایک ہائیڈوجن پوری کردیتے ہیں دو ہائیڈوجن یہاں فر ایک ہائیڈوجن یہاں فر دو ہائیڈوجن اور اس کے چار بھانڈ وہ سیکھ بہت کر았습니다 اب یہ آپ کو دو ایسے کمبر درار profitable QUESTION ہے Mystery اور یہاں پہ double count شکریے اور نینہ ایک میں ہم ی میں ہ آج ہے میں اس میں یہاں گے یہاں پہ به ہائیڈروجن آئیں گے ہے خیلہ سے то؟ ہم میں چھائیںے خیلے ہیں دچھاتے ہیں ہمیں куда آپ یا رہتے ہیں آپ کو آسٹا اور موسیقے مما آپ نے اسی چین کو سیکھ کر رہا ہے جس میں ڈبل ڈی پرازن ہو ڈی پرازن ہو ڈی پرازن ہو تو ایسا لیے کہ نمبریں ہم لوگوں نے دیکھیں نمبریں ہم لوگ کس ایڈ سے سٹارٹ کریں تو یاد رکھیں جب کبھی ڈبل ڈی پرازن ہو ڈی پرازن ہو تب دو کیس ہو جائیں گے اب کتنے کیس ہوں گے دو کیس ہوں گے پہلا کیس یہ ہوگا کہ ڈبل ڈ اور ٹریپل ڈ جو ہے ٹریپل ڈ ڈبل ڈ اور ٹریپل ڈ آر ان ایڈنٹیکل آر ان چلی اس کو تھوڑا ریز کر کے لکھتے ہیں پہلا کیس کیا ہوگا کہ ڈبل ڈ اور ٹریپل ڈ جو ہے آر ان ایڈنٹیکل پوزیشن دوسرا کیس یہ ہوگا کہ ڈبل ڈ اور ٹریپل ڈ آر ایڈ ٹریپل ڈ پوزیشن دیکھیں جب ہی تبھی آپ کو کسی بھی کمپورڈ کے اندر ڈبل ڈ پر نظر آیا اور ٹریپل ڈ میں نظر آیا ڈ دوسرا کیسین ٹیسرے کمپونڈ کو دیکھیں پہلے کارپن پہ ٹیپلا پونڈ اُدھر پہ دیکھیں تو پہلے اور دوسرے کارپن پہ ٹیپلا مان तو ڈبل اور ٹیپلا بانڈ اس کیس میں ڈیفریک پوزیشن پہ اوپنے کا چیز و۔ بہتلا میں کامپونڈ میں لازمت لازمت لازمت並 bitches ا reload کی نمبریں اس میں سے استعمال شماعے ہیں جب پ hydraulی کا طرف ایسا تعمل یہ ہے اگر آپ نے نمبر اس اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے جدر سے ڈبل بانڈ پرشن ٹھیک ہے اب آپ اس کمپورٹ میں دیکھیں تو ڈبل اور ڈبل بانڈ دونوں ایڈنٹیکل پوزیشن پہ ہیں تو ہم لوگ اس کی اگر نمبریں دیں گے تو نمبریں ہم لوگوں نے اس اینڈ سے پریفر کرنی ہے جدر ڈبل بانڈ ٹھیک ہے تو اس کمپورٹ کی نمبریں ہم لوگ ادھر دیں گے 1 2 3 4 5 اور 6 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کمپورٹ میں دیکھیں تو پہلے نمبر پر ڈبل بانڈ تو ایڈنٹیکل پوزیشن پہ ہے تو نمبریں پس اینڈ سے سٹارٹ کریں گے جدر پر ڈبل بانڈ ہوگا نمبریں ہماری ادھر سے سٹارٹ ہو جائے 3 4 5 ڈبل اور ڈبل بانڈ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ہوں تب یاد رکھی گا تب ہم لوگ نمبریں اس اینڈ سے سٹارٹ کرنی ہے جدر پر ڈبل بانڈ پہلے آئے یا ٹریپل بانڈ پہلے تو آپ لوگ اس کمپورٹ پہ دیکھیں تو ڈبل بانڈ اور ٹریپل بانڈ انٹیکل پوزیشن پہ نہیں ہے کیونکہ پہلے کارپن پہ ٹریپل بانڈ آ رہا ہے ادھر سے دیکھیں تو پہلے وقت دوسرے دوسرے کارپن پہ ڈبل بانڈ آ رہا ہے تو ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ہیں تو آپ پہلے کون سا آ رہے ہیں ٹریپل بانڈ آ رہے ہیں تو ہم لوگ نمبریں ادھر سے شروع کریں گے اگر پہلے ڈبل بانڈ آ رہا تو ڈبل بانڈ سے شروع کریں گے بس جب ایڈنٹیکل پوزیشن ہوگی تو ڈبل بانڈ کی طرف سے پریفرس ہو جائے گی نمبریں کی اور جب ڈیفرنٹ پوزیشن ہوگی تو ادھر سے جو بانڈ نسلیق پڑے گا اور ادھر سے آپ لوگ نمبریں سٹارٹ کریں گے تو یہ بانڈ پہلے آ رہے ہیں ٹریپل بانڈ تو ہماری نمبریں یہاں سے شروع ہو جائے گا تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ ان کی نمبریں دے رہے ہیں اب کوئی سری ہے کہ جب نمبریں ہم لوگ دے دیں گے تک ہم لوگ نے آپ ان کا نام دیکھنا ہے تو ہمیشہ ایک بات اپنے دین پر رکھیں آپ کو جب ڈبل بانڈ اور ٹریپل بانڈ والے کمپورٹ کو نیم دے رہا ہے تو آپ کو یہ ت البی borrowed نہیں ہوں ای نائن ایتھے کمپورٹ کو جنڈری بولا جاتا ہے ای نائن تو ای نائن سے پہلے آپ جب غور سے دیکھیں پہلے آپ کو یہ ای این ہے یہ الکین کو ریپرسن کر رہے ہیں اور یہاں کا یہ وائن ای ہے یہ الکین کے نیم کو ریپرسن کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جب ہم نے ان کمپوڈ کا نام لکھنا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے نیم الکین کے حساب سے لکھنا ہے پھر ہم نے الکین کی position کو اس کے نیم کو indicate کرنا ہے جیسے ہم مجھے اس کمپوڈ کا نیم لکھنا ہے تو پہلے میں اس کو نیم دوں گا ڈبل بوڈ کے حساب سے چونکہ الکین کو پہلے نیم دینا ہے الکین والے فیس کو بار میں لکھنا ہے تو آپ اس کمپوڈ کا نیم لکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ ڈبل بوڈ ہے تو میں لکھوں گا یہاں پہ 2- اب یہ کتنے کاربن کی چین ہیں 6 کاربن کی چین ہیں تو 6 کاربن کی چین کیونکہ ڈبل بوڈ کے حساب سے ہم نام دیں تو کیا بنتا ہے 2- hexene کیا بنتا ہے 2- hexene ٹھیک ہے لیکن اس کمپوڈ کے اندر triple بوڈ بھی present ہے تو یاد رکھیں آپ نے جیسے لکھنا hexene e and e تو اس کے بعد آپ نے جب triple بوڈ کی position کو indicate کر رہا ہے تو آپ نے e and e کے last بارے جو e ہے اس کو اپنے raise کر دے رہا ہے تو یہ بننے گا 2- hexene کیونکہ آپ کو یہ چیز یہاں پر رکھنی e and or y and تو آپ نے الکین کے last بارے e کو raise کر دے رہا ہے تو بولنے گا 2- hexene dash چودھے نمبر پر triple bond تو لکھیں گے 4 i ایک پاس اور دیکھ میں رکھیں جب double and triple bond compound کے اندر present ہو ایک ہی compound کے اندر تو آپ نے parent نہیں یہ parent نہیں یہ ہمیشہ الکین کو دینا ہے ایک تبا پھر بول دلتا ہوں جب تبھی compound کے اندر double and triple bond دونوں present ہوں numbering کا میں نے آپ کو بتا دیا numbering کیسے دے رہی ہے جب آپ نے اس compound کا name لکھنا ہے تو name میں جو parent name ہوگا یعنی chain کا parent اچھے اپنے ہم نے یہ hexene لکھا تو آپ کو parent name ہمیشہ الکین کے حساب سے دینا ہے الکین کے name کے حساب سے دینا ہے two hexene four آئیں اس طرح سے اس compound کا name دیکھتے ہیں تو پہلے number پہ double bond ہے لکھیں گے اس compound کا رہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں one dash کتنے کار پھنے 5 ہیں لکھیں گے one pen team e کو کیا کرنا ہے replace کرنا ہے کیوں چکہ ابھی ہم نے triple bond پہ لکھر کرنا ہے one pen team four number triple bond ہے لکھیں گے dash four اور اس کو آپ y n e 4 i ka مطلب یہ i kis 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 triple bond کو اور یہ joh en last minute double bond parent name ہمیشہ اور gene کے ساتھ اپنے لٹھ ہے اس compound کے نیم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پہ جس compound میں ہم لوگ parent name پھر alken کو ہی دیں گے number ای کا اصول اور طرح سے جب میں نے بھی بتا لیا name پہ parent ہمیشہ alken کے ساتھ نیم کے اپ نیم دیں گے 4 number پھر double bond آگا ہے تو 4 کتنے carbon chain ہے 6 carbon chain لکھیں کہ ہیکزین لاس مالا ایک نئی میکشن کریں گے اور پہلے نمبر پر پیپل مون ہے لیکن کہ ڈیش ون آئین ٹھیک ہے یہاں میں نا نہیں ہیکزائن لکھتے ادھر بھی ہیکزین لکھا ادھر بھی ہیکزائن لکھتے اس طرح میں وہ بارہ کاربن بن جائیں گے چھے ادھر کے شہیدر کی آنکھے تو چھے کاربن کے شہیدر ہیں